وہ ہم سے منسی راشن لیتے تھے ہم نے ان کو چھے مہینے تک راشن دیا اور انہوں نے اس کے بعد پھر اپنا وزنز بھی شروع کر لیا بات الحمدللہ آج وہ ہمیں دو فیملیز کی کفالت کرتی ہے وہ فیملیز ویلکم بیک آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور یقینا ہمارا وہ سیگمنٹ جو آپ نے بہت پسند کیا تھرور آؤٹ ڈس مند ہر روز ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ایک ایسے ادارے ایک ایسی تنظیم سے جو یقینا لوگوں کی فلاہ کے لیے کام کر رہی ہے اور ہمیں بھی یہی دعوت دیتی ہے یعنی حیال الفلاہ آپ ان کے اس کارے خیر میں شامل ہو سکتے ہیں مختلف پروجیکٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات کرارہے ہیں مالک ویلفیر اوگنائزیشن سے یہ ایک ایسی اوگنائزیشن ہے جو بہت زیادہ ڈائیورس کام کرتی ہے انڈر سرفڈ ایریاز میں یہ منتلی راشن ڈیزرونگ فاملیز کو پہنچاتی ہے ایمبلنس سرویس بھی ہے ان کی ان کے فری کلینکس بھی ہیں واتر پروجیکٹس انہوں نے سرجانی ٹاؤن میں لگائے ہوئے ہیں خدا کی بستی میں لگوائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ روزگار پروجیکٹ ماریج پروجیکٹ ایڈوکیشن پروجیکٹ یعنی ہر طرح کی مشکلات میں جو بھی آپ کے سوشل چالنجز ہو سکتے ہیں اس میں ہی آپ کی ہانڈ ہولڈنگ کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جی مالک ویل فیر اورگنائزیشن ریجسٹر ہوئی سو سے زیادہ کا عملہ اور ٹیم میمبرز ہیں اور یقینا ان کے بارے میں مزید بھی جانتے ہیں آج ہم آئے ساتھ موجود ہیں اس کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ جناب محمد زبیر علی صاحب اسلام علیکم زبیر صاحب زبیر صاحب کیسے خیال آئے اس اورگنائزیشن کا دوہزار اٹھارہ میں آپ کی انسپریشن کیا تھی دیکھیں ویسے تو ہم پچھلے دس سالوں سے بارہ سالوں سے سماجی کاموں میں مشروف ہیں لیکن وقت کی ضرورت یہ تھی کہ معاشرہ جس محرومی کا شکار ہے بنیادی ضرورتوں سے ہم محروم ہیں تو ہم اپنا کردار ظاہر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک انجیو بنائے اور اس کے بعد انسانیت کی فلاہ و بیبوت کا کام مجھے یہ بتائیے جب شروعات کی تھی تو اس وقت کون سا ایک سوشل چیلنج تھا جو آپ کا سب سے مرکزی فوکس تھا اور پھر آہستہ اس سام نے دیکھا کہ آپ نے بہت سارے مختلف پروجیکٹس میں اس کو اس کو انیشیئیٹ کیا اس کو ٹیک اپ کیا لیکن سب سے جو مین چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے لوگ ہی ڈسکاریج کرتے ہیں ہمارے لوگ موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم اپنی زد پہ اڑے رہتے ہیں اور پھر ہم کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہم نے ٹھانا وہ ہوتا ہے اپنے عظم پہ چل رہے ہوتے ہیں مسلسل تو پھر آہستہ آہستہ لوگ ہمیں سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنے مقصد پہ قائم رہے اور الحمدللہ انسانیت کی خدمت کا سفر ہم نے جاری رکھا تو جو لوگ ہمیں ڈسکاریج کرتے تھے آج وہ ہی ہمارے سپورٹر بنے پیٹے ہیں نہیں سبیسہ میرے پوچھنے کا مقصد تھا کہ جیسے کچھ لوگ صحت کی شعبے پہ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ دسترخان لگانا چاہتے ہیں آپ کا پہلا پروجیکٹ کیا تھا جس کے ذریعے آپ نے شروعات کی دیکھیں پہلا پروجیکٹ تھا ہمارا فود ایکٹیویٹی ہم فود جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ڈیزرونگ ایریاز میں جہاں پہ لوگ زیادہ جن کے پاس پیسے کا زیادہ ایشی ہوتا ہے فائننشل کرائیسز ہیں فود ایکٹیویٹی کے بعد ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ دسترخان لگانا شروع کیا فود ڈرائیز سے جس طرح کہ آپ نے آغاز کیا مجھے یہ بتائیے کہ اب الحمدللہ اتنے سارے پروجیکٹ ہیں سب سے زیادہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ آپ کو یوت کی کیا لگتی ہے کیا ان کے لیے روزگار اہم ہے تعلیم اہم ہے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ان کو سرمایہ چاہیے اگر وہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی نیڈ آپ نے کیا دیکھی سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں تعلیم کی ضرورت ہے اس کے بعد ہمیں روزگار کی ضرورت ہے ہم اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ایڈیوکیشن پر کام کر رہے ہیں جو ڈیزرونگ فیملیز ہوتی ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتی ہیں ان فیملیز کی فیس ہم نے پی کرنا سٹارٹ کی ہے الحمدللہ پچھلے تین سالوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی سمال روزگار پروجیکٹس ہم نے اناؤنس کر دی ہیں مطلب ہم کسی کو فروٹ کارٹ لگوا کے دے رہے ہیں الحمدللہ ویجیٹیبل کارٹ لگا کے دے رہے ہیں کسی کو فرنکس فرائز کا سٹال لگوا دیا الحمدللہ یہ سفر ہمارا جاری ہے مجھے بتائے زبیر صاحب اور یہ پروبیلی میرے آپ سے آخری سوال ہوگا کہ اگر ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں آپ نے جس طرح کہا کہ کئی ڈیزرونگ فائملیز کی آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان دی یرز یعنی دوہزار اٹھارہ سے لے کے آج تک کیا آپ نے کسی ایسی فائملی میں یہ امپیکٹ کیا تبدیلی دیکھی ہے کہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھوں میں اس کا شمار ہونے لگے یا وہ خود مختار ہو جائے اور اس کی آپ کو آپ کی اس طرح کی سپورٹ کی راشن ڈرائیو کی ضرورت نہ پڑے بلکل ایسی ہی ہے ہمارے پاس سٹارٹنگ میں ایک فیملی تھی اس کا کیس آیا تھا وہ ہم سے منتلی راشن لیتے تھے صحیح اور وہ گارڈن کی رہائشی ہیں ماشاءاللہ ان کے ہزبینڈ بھی ہیں زندہ ہیں دو ان کے بچے ہیں ہم نے ان کو چھ مہینے تک راشن دیا اور انہوں نے اس کے بعد پھر اپنا بزنس بھی شروع کر لیا الحمدللہ کچھ ہربل چیزیں وہ سیل کرتی تھیں آن لائن پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمیں راشن دینا راشن ہم سے لینا سٹاپ کر لیا اور پھر اس کے بعد الحمدللہ آج وہ ہمیں دو فیملیز کی کفالت کرتی ہے وہ فیملی دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ وقتی طور پر اگر آپ کو کوئی سروائیول چاہیے تو وہ انجیوز دیتے ہیں انجیوز کا مقصد صرف یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ کو سپورٹ کریں لیکن اپنا کردار ہمیں پیش کرنا چاہیے ہر لحاظ سے کہ ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں آج ہمارے پاس اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں تو کل ہم کسی کی مدد کا سبب بن سکتے ہیں اگر اس طرح کی فسیلٹیز اور انجیوز اگر ہوں گی تو یہ لوگوں کو عادی بنا دیتے ہیں لوگوں کو لیزی بنا دیتے ہیں وہ دوبارہ سرہ سوچتے نہیں ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھئے کہ ہمیں لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے ہماری قوم بڑی خودمختار قوم ہے بڑی خوددار قوم ہے اور سفید پوشی یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مشکل وقت سے ہر انسان گزرتا ہے and that is why we need organizations like the Malik Welfare Organization ان کی تمام طرح ڈیٹیل اس وقت آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ان کے کارے خیر میں ان کے ساتھ حصہ دار بننا چاہتے ہیں you can contact them مخیر افراد خاص طور پر میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ اگر زکار ڈونیشن گفت منی دینا چاہیں تو یہ ایک ایسا مستنددارہ ہے جو واقعی لوگوں کی فلا کے لیے کام کر رہا ہے سبسہ بہت بہت شکریہ یہاں پر موجود ہونے کے لیے